علم والی سائٹ اسٹریلیا کے بعض علاقوں میں ایسے بکرے پائی جاتے ہیں جو مچھلیاں کھاتے ہیں اور درکتوں پر بھی چڑھ جاتے ہیں چمگادر غار سے نکلتے وقت ہمیشہ بائیں طرف مڑتے ہیں منتقہ ہارا میں چمگادر کی ایک ایسی خون خار قسم پائی جاتی ہے جو سوئے ہوئے جانور کے جسم میں سراخ کر کے اس کا خون چوس لیتی ہے اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس جانور کو خبر بھی نہیں ہوتی شہد کو حضم کرنا نہایت آسان ہے کیونکہ یہ پہلے سے ہی شہد کی مکھیوں کے ذریعے حضم شدہ حالت میں ہوتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ چیتے کی رفتار محض ستر سے پچتر میل فی گھنٹا ہوتی ہے کارڈ فش ایک سال میں پچاس لاکھ یا نوے لاکھ انڈے پیدا کرتی ہے لیکن ان میں سے بہت کم ہی زندہ بچ پاتے ہیں کتے کو جسم کی بجائے زبان پر پسینہ آتا ہے اور کتے کو گھی حضم نہیں ہوتا مچھلی کی آنکھیں اس لیے کھلی رہتی ہیں کیونکہ اس کے پپوٹے نہیں ہوتے دنیا کے سب سے چھوٹے پرندے ہمینگ برڈ کے کھونسلے کا سائز ایک سکے کے برابر ہوتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ جیلی فش کے سر کو بیل کہا جاتا ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ جونک کے بتیس دماغ ہوتے ہیں بندر جگنوں کے قریب نہیں جاتے کیونکہ وہ انہیں آگ کا شولہ سمجھتے ہیں مرڈس کی پر ایک ایسی مچھلی ہے جو اپنے سینے پر موجود پروں کی مدد سے خشکی پر بھی چل سکتی ہے اللو واحد ایسا پرندہ ہے جو اپنی اوپری پلک چھکاتا ہے باقی ساری پرندے اپنی نچلی پلک چھکاتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی چھکلی کا نام مورڈری گون ہے اس کی لمبائی ساڑھے تین میٹر ہے یہ انڈونیشیا میں ہے اس کا وزن ایک سو پینٹس کلو گرام ہے اور یہ زمین پر دوڑتی ہے یہ ایک بہت چھوٹی سی مچھلی ہے جس کو کریل کہتے ہیں اور یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی مچھلی ویل کی سب سے پسندیدہ خوراک ہے ایک ویل مچھلی تقریباً چار کروڑ کریل روزانہ کھا جاتی ہے فریل شارک عام طور پر سطح سمندر سے نیچے ہزاروں فٹ کی گہرائی میں پائی جاتی ہے لیکن کبھی کبھی یہ سطح پر بھی آ جاتی ہے اس شارک کے خطرناک ہونے کی وجہ اس کے دانت ہیں جو کہ تین اطراف سے نکیلے ہوتے ہیں چیتے کی رفتار محض ستر سے پچھتر میل فی گھنٹہ ہوتی ہے جبکہ پری گرین فالکن کی رفتار جھپٹا مارتے وقت دو سو میل فی گھنٹہ تک پہنچ جاتی ہے نیشنل جیوگرافی کے ایک پروگرام کے مطابق اس کی سب سے زیادہ ریکارڈ سپیڈ دو سو بیالیس میل فی گھنٹہ ہے جائنٹ سکویڈ اٹھارہ میٹر تک طویل ہوتا ہے جیسے کوئی چھے منزلہ امارت ہو اور اس کی آنکھیں بھی انتہائی بڑی اور خوفناک ہوتی ہیں اس جانور کو اس لیے خوفناک کہا جاتا ہے کہ یہ ناروان سائز کی ویل مچھلی آسانی سے شکار کر لیتا ہے علاسکا میں مینڈک کی ایک ایسی قسم بھی پائی جاتی ہے جو سردیوں میں بلکل منجمد ہو جاتا ہے اس کی نبز رک جاتی ہے اس کے خون کا بھاؤ رک جاتا ہے اس کے دل کی دھڑکن رک جاتی ہے اور یہ بلکل حرکت کرنے سے کاثر ہوتا ہے اور جیسے ہی گرمیاں آتی ہیں یہ مینڈک اپنی اصل زندگی کی طرف لوٹ آتا ہے جائنٹ آئیسو پوٹ سطح سمندر سے دو ہزار میٹر کی گہرائی میں پائی جاتی ہے اور یہ تیس سینٹی میٹر تک لمبا ہوتا ہے اس کی بنیادی خوراک مردہ جانور ہوتے ہیں لیکن یہ زندہ جانوروں کا شکار بھی کرتا ہے اور یہ کھائے بغیر چار سال تک زندہ رہ سکتا ہے سمندر کی گہرائی میں پائی جانے والی سٹار گیزر فش خود کو ریت میں دفن کر لیتی ہے اور اپنے شکار کا انتظار کرنا شروع کر دیتی ہے جیسے ہی کوئی مچھلی اس کے موں کے پاس سے گزرنے لگتی ہے تو یک دم یہ اسے اپنا شکار بنا لیتی ہے اس کے سر کا رکھ ہمیشہ اوپر کی جانب ہوتا ہے سری لنکا کے جنگلوں میں ایک بہت بڑے زہریلے اور تیزی سے حرکت کرنے والے ایک مکڑے کی دریافت ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ مکڑا حجم میں انسانی چہرے جتنا ہیں وائس آف امریکہ کی ریپورٹ کے مطابق اس مکڑے کی ٹانگیں 20 سینٹی میٹر تک لمبی ہیں جبکہ اس کا تعلق مکڑوں کی قسم پوسیلو تھیریہ سے ہے جو خوفناک مکڑوں کے حوالے سے مشہور ہے اسی وجہ سے پوسیلو تھیریہ سے تعلق رکھنے والے مکڑے ٹائگر سپائیڈرز کہلاتے ہیں مہرین کے مطابق اب تک دنیا میں اس قسم کے پندرہ مکڑے دریافت کیے جا چکے ہیں اس نئے مکڑے کو اسیلو تھیریہ راجائی کا نام دیا گیا ہے اس کا نام دیگر ٹائگر سپائیڈرز سے قدر مختلف ہے اور اس کی وجہ اس کی ٹاغوں پر پائے جانے والے نشان ہیں امید کرتا ہوں دلچسپ معلومات کے اس سیکشن میں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میں ملوں گا آپ کو ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ